یہ نو ندھیاں کیا ہے یہ نو خزانے کیا ہے یہ نائن ٹریجرز کیا ہے پدمہ مہا پدم نیل مکند نند کئی جگہ اسے کند بھی کہا گیا ہے مکر کشپ شنک اور خرب یہ دھیان سے موڈل کو سمجھ لینا دنیا میں ایسی کوئی اچھا نہیں ہے جو ان نو میں کنورٹ نہ ہوتی ہے یہ نو خزانے جان لینے سے لائف میں اتنی کلیریٹی ہو جائے گی ان چار رولز کے لیے اور یہ نو خزانے جس کو مل جاتے ہیں اس کے لیے ایکچول سکسس 360 ڈگری سکسس ہے دھیان دیجئے گا اس کو سمجھئے گا یہ جیون بھر کا سوتر ہے سب سے پہلے کیا ہے جو جگت کا ایکسپیرینس دیتا ہے پانچ اندلی فائیو سینسس سے جگت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے دیکھنے سے سننے سے سونگنے سے ٹیس سے اور فیل کرنے سے کیا اس کے علاوہ کوئی اور سادھن ہے پانچ ہی دروازے ہیں جہاں سے جگت کا ایکسپیرینس سینٹر کرتا ہے اور یہ پانچوں سے الگ الگ انفرمیشن اسیمبل ہو کے ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے من کے اوپر پانچ اندریاں یہ اور ان کا منیجر مائنڈ چھے اور یہ سارے اگزسٹ کہاں کرتے ہیں باڈی میں سات اور یہ سات اور ایک ہے ٹائم اینڈ سپیس وقت ہو سپیس ہو آٹھ اور اس کو فلی انجوائے کرنے کے لئے ریسورسز ہو یہ نو ریفرنس پوائنٹ ہیں یہ نو صدھیاں ہیں ریسورسز تو خوب ہیں پر ٹائم اینڈ سپیس ہی نہیں تو ساری بیکار ریسورسز بھی ہیں ٹائم اینڈ سپیس بھی ہیں منی نہیں ہے تو بیکار can you correlate ریسورسز ہیں پرنتو ٹائم اینڈ سپیس نہیں ایسے بہت سارے لوگ بہت پیسہ ہے ساری سمجھ ہے ٹائم اینڈ سپیس ہی نہیں ہے تو انجوائے ٹائم اینڈ سپیس بھی ہے ریسورسز بھی ہے ساری جندگی اتنا دوڑتے رہے کی منی نہیں بچا کچھ کرنے منی نہیں من بھی ہے پرنتو یہ جو پانچ گیٹویز ہیں یہ نہیں پتا کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے یہ نہیں پتا کیا سننا اچھا لگتا ہے یہ نہیں پتا کیا کھانا اچھا لگتا ہے یہ نہیں پتا کیا ہے جو مجھے کمفرٹ کا فیل دیتا ہے اور یہ نہیں پتا کونسی سگند ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے یہ پانچ سینسز کو کاغج پہ لکھو کیا سونگنا اچھا لگتا ہے کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے کیا سننا اچھا لگتا ہے کیا ٹیسٹ کرنا اچھا لگتا ہے کون سا ٹیکسچر کون سا فیبرک کون سا فیل آپ کو اچھا فیل لیتا ہے یہ پانچ کھا جانے پہلے ہیں یہ پانچوں پر شست ہوں گے تو من مجبورت رہے گا یہ پانچ پائے کی پیڑھی ہے یہ پانچ پائے پر کھڑی ہے بیلڈنگ ایک بھی اگر دردر ہو گیا تو معاملہ گڑھ بڑھائے جائے گا ادھورہ ایکسپیرینس رہ جائے گا جگت کا ٹوٹل ایکسپیرینس کے لیے یہ پانچ سنسر بہت پرفیکٹ چاہیے تو یہ پانچ اپنے آپ میں کھ جانے ہیں اور یہ پریکٹس آپ کو کرنی ہے آپ کو کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے آپ کو کیا سننا اچھا لگتا ہے آپ کو کیا کھانا اچھا لگتا ہے آپ کو کیا فیل اچھا دیتا ہے پہننا کیا اچھا لگتا ہے اور آپ کو کیا سونگ نہ اچھا لگتا ہے کون سی خوشبو ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے جس کو یہ پانچ چیزیں نہیں پتا ایک کے پیچھے بیس پرسنٹ جگت تو جیرو ہو گیا Are you getting the logic? بہت سارے لوگوں کو یہ پانچوں چیزیں پتا ہیں من بھی ہے پر ریسورسز اینٹائیمنٹ سپیس ہی نہیں ہیں تو ادھورہ ہو گیا معاملہ یہ نو کھا جانے ہیں اور یہ ایک دن نہیں ملنے والے ان کو ڈے ون سے سہیج کے چلو گے تو یہ بڑے کی پیسہ کمانا ونڈ فال نہیں ہو جاتا لوٹری لگ گئی برباد ہو گئے وہ جمینے بیچ کے سو سو کروڑ آ گیا بوروں میں بھر کے جا کے دو دو کروڑ والی پانچ پانچ کروڑ والی کاریں نکلوا کے لے کے آ گئے وہ ختم ہو گئے پیسے یہ روز نرچر کرنا پڑتا ہے مجھے کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے پھر اچھائیں پورن ہوتی ہیں تب آپ کا جیون سمپورن ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہو وہاں جو آپ کو دیکھنا پسند ہے ویسا انٹیریئر ہو جو سننا پسند ہے وہ سنگیت ہو جو کھانا پسند ہے وہ بھوجن ہو جو سونگنا پسند ہے وہ فائنسٹ کوالٹی کے اتر اور پرکیوب ہو وہ لگزری ہو جو آپ کو اچھی لگتی ہے جب تک یہ کھوج اندر سے نہیں آئے گی جب تک ایک ایک کھجانے کا پتہ خود کو نہیں ہوگا تو ملیں گے کیسے اس لیے ہمپر نہیں کر سکتے تمہیں کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے یہ تم جانتے ہو تمہیں کیا سننا اچھا لگتا ہے یہ تم جانتے ہو تمہیں کیا کھانا اچھا لگتا ہے یہ تم جانتے ہو تمہاری پرکرتی ہے اور وہ تمہیں مل جائے سب کچھ اور اس کو انجوائے کرنے کے لئے سپیس اور ٹائم ہو ابنڈنس میں وہ ریسورسز ہو اور وہ تمہیں مل جائے پر اس کے کانٹیکسٹ نو ہی ہے پدم ہے وہ بیوٹی جو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے مہا پدم ہے وہ فیل وہ لب وہ لگزری وہ فیل چاہیے وہ مہا پدم ہے جو نیل ہے وہ وکٹری ہے سپیس اور ٹائم کے اوپر کہ تم جہاں جاؤ وہاں ویجائی رہو وہ سپیس تمہارا ہو جائے وہ ٹائم تمہارا ہو جائے تم جہاں کھڑے ہو اپنے اپنے کھا جانے ہیں ہر ایک کو ڈھونڈنے پڑے گا کوئی ڈیفائن نہیں پر اپنا ڈیفائن کرنا پڑے گا سو خرب ہے ابنڈنس اتنے سے ریسورسز ہوں جس سے کی میرے کو یہ آٹھ مل جائیں بس اتنا سا چاہیے پر اگر یہ ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ کیا چاہیے تو یہ آبنڈنس ملے گی کیسے روج جینا ہے ان آنکھوں کو کیا اچھا لگتا ہے روج پینا ہے کیا ٹیسٹی لگتا ہے روج سننا ہے کیا شرون کرنا اچھا لگتا ہے روج فیل کرنا ہے اور اس کو کیپچر کر لینا ہے نوٹس میں میرے کو یہ ٹیسٹی لگا اس ہوتل کا یہ کھانا اچھا لگا زندگی میں یہ ہیرے چن لینا کہاں پر مجھے کیا اچھا لگا کیا سننا اچھا لگا کیا کھانا اچھا لگا کیا پہننا اچھا لگا وہ کہاں ملتا ہے جو وہ پہننا بنانے والا ہے وہ کون ہے اس کو میں کیسے دعا دوں اس کو میں کیسے پیسے دوں تم جو تمہیں اچھا لگا اس کے دس بیس پرسنٹ پھالتو دینا کیونکہ تمہیں اچھا لگا یہ کوئی کم بڑی بات ہے کوئی کم بات ہے کیا یہ ارے تم تمہیں اہم برہم آسمی میں برہم ہوں مجھے کچھ اچھا لگ گیا تو پیسے کا کیا ہے سو کی چیز کے میں تو دس ہیار دینے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگ گیا یہ بات جب انکانشیس جان جاتا ہے پھر کھیل ہو جاتا ہے پھر تم انوینچیبل ہو جاتے ہو تو سویم کو پانے کے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ میری پانچوں سینسر جن سے میں جگت کو انوبہ کرتا ہوں وہ پالشڈ ہے کیا وہ انٹیکٹ ہے کیا کیونکہ جتنی کنڈیشننگ ہے سماج کی دھرم کی ایڈوکیشن کی وہ تمہاری پانچوں سینسز کو ایمپیئر کر دینے کی ہے ان کو بریک کر دینے کی ہے اور وہ ایمپیئر سینسز سے تم ایمپیئر جگت نیکھتے ہو وہ اتنی پختہ ہو جائیں کہ تمہیں صحیح دیکھنا شروع ہو جائے سمسیہ تو یہ ہے تم صحیح دیکھو گے تو تب نہ جب تمہیں دیکھنا آ جائے اور آنکھ دیکھتی نہیں ہے سمسیہ یہ بھی ہے دیکھتا کوئی اور ہے پر وہ ڈسکرمینیشن ہو جائے کہ جو صحیح ہے سخت ہے وہ میں دیکھ پاتا تو یہ نو کھجانوں کے دوار کھل جاتے ہیں یہ کھجانے باہر نہیں تھے یہ بھیتر سے شروعات ہوتی ہے کچھ ہے جو تمہیں اچھا لگا وہ تمہیں پکڑنا ہوگا یہ کھو جاری رکھنی ہوگی مجھے کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے ہر کانٹیکسٹ میں وقت پیسے سے زیادہ ضروری ہے وقت بچانے کے لیے جتنا مرجی پیسہ خرچ کر دینا پر پیسہ بچانے کے لیے وقت ضائع مت کر دینا یہ فارمولا جیون میں اتار لینا بڑا ضروری فارمولا ہے یہ کیونکہ ٹائم کا کوٹا تو فکس ہے باس منی کا کوئی کوٹا نہیں اور تمہاری برشت بدھی پیسے کو بچانے کے چکر میں ٹائم کو ویسٹ کر دی اس کو انٹرنلائز کرنا اس کو سمجھنا عادت ڈال دینا انکانشیس کو ٹائم سپیڈ اور مانی مانی ہے اس نو ویلی یہ ویلیویبل تب ہی ہے نائن تھ ریسورس بس یہ ریسورس کا یوٹلائزیشن ایک ہی ہے اور کوئی یوٹلائزیشن ہے یہ نمبر نمبر گیم سب بیکار کی بات ہے بالکل یوزلیس ہے تمہارے پرداد دے کے کھاتے میں کتنے پیسے تھے کسی کو نہیں پتا ہوگا تمہارے کھاتے میں کتنے ہیں یہ پوتوں کو بھی نہیں پتا چلنا بیٹے کو تو پتا چلے گا کہ تم مروگے تو چھوڑ کے جاؤ گے اس کے نام پر اور وہ بھی بھول جائے گا کہ کتنے یہ نمبرز میں کچھ نہیں ہے یہ نمبرز تب ہی میننگ فل ہیں یہ ارث تب ہی ارث پورا ہے جب یہ تمہیں ٹائم اور سپیس دیتا ہو جب یہ تمہیں سشکت من دیتا ہو جب یہ تمہیں پرفیکٹ سینسز دیتا ہو جب یہ تمہیں پرفیکٹ شریر دیتا ہو اور جہاں پر یہ نہ دیتا ہو ٹائم پیسہ وہ پیسہ بیکار اور جس دن تم نے پیسے کو بیکار کرنا سیکھ لیا یہ ابنڈنس میں آنا شروع ہو جاتا ہے لٹ تو وہ گئے جو سیو کر کر کے رکھ رہے تھے پیسے کو اگر یوٹلائز کرنا نہیں آتا یوٹلائزیشن آف ریسورسز نہیں پتا یوٹلائزیشن آٹھی انگوں میں ہو سکتی ہے اور یہ روز 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 لینے ہیں تاکہ انکانشنس کو پیکٹس ہو جائے وہ اپنے آپ کھینچ لیتا ہے جتنا پیسہ چاہیے سن آتن سن آتن سن آتن سن آتن